اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی ٹو چینل امیری ززائی آج کی خبر میں ہم آپ کو ایک نئی اپ ڈیٹ اور نئی نیوز لے کر آئے ہیں نیوز یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن میں چند شر پسندوں نے حملہ کیا اس کو آپ حملہ ہی کہیں گے انہوں نے جو ہے نا بہریہ ٹاؤن کو نہیں بلکہ ملک پاکستان کے عملاق کو نقصان پہنچا ہے وہاں پر جو لوگ تجارت کر رہے تھے ان کو نقصان پہنچا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے عملاق کو اپنے مسلمان بھائیوں کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے دیکھو آپ کسی بھی محضب معاشرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ریکارڈ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں وہ اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے افسوس کے ساتھ ہمارے پاکستان میں بلکل اس کا برقس ہے انہوں نے جیس ہندھ والے جو ہیں انہوں نے ایک احتجاج کی پر امن احتجاج کی اپیل کی کہ ہم پر امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے کو اجازت دی جائے جب ملک ریاض نے ان کو اجازت دی پر امن احتجاج کی تو انہوں نے کیا اس کا سلہ دیا وہ آپ نے اپنے سکرینوں پہ دیکھ لیا ہوگا دو دن سے اس کی یہی مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے اپنا احتجاج اس طرح ریکارڈ کروا ہے کہ ایک مطلب جانوروں والا جو نظام ہوتا ہے جنگل والا قانون اس طرح انہوں نے اپنا ایک نظام اپنا احتجاج ریکارڈ کروا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں پیسہ کس کا لگا ہوا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جو کاروبار ہو رہا ہے یہ کن کا کاروبار ہے ملک ریاض نے جب ان کو اجازت دی احتجاج کی تو وہ لوگ اندر گئے توڑ پوڑ کی جو ان کے سامنے آئے جاہلوں کی طرح جنگلیوں کی طرح جیے سندھ والاوں نے ان کو آگے جا کے مطلب جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ تاتاریوں نے جو کچھ ان کے سامنے آئے وہ اس کو تہس نیس کر دیا تھا بلکل اسی طرح انہوں نے یہاں پر بہریہ ٹاؤن میں سب چیزوں کو تہس نیس کر جو ان کے سامنے آئے جہاں تک ان کی دسترس ہوئی جہاں تک ان کی رسائی ہوئی وہاں تک انہوں نے اس کو نقصان پہنچا ہے مگر ہم یہاں یہ سوال کریں گے کہ اتنے پرامن جگہ میں اتنے پرامن کے مطلب اس کے اگر کوئی قصے سناتے ہیں جس طرح یہ بہریہ ٹاؤن والے یا ان کی حکومت ملک ریاض صاحب سب جتنے بھی وہ تھکتے نہیں ہیں بس لگے رہتے لگے رہتے سنا رہے ہوتے ہیں مگر آج ہمارا سوال یہ ہے کہ کہاں گئی آپ کی وہ سیکورٹی کہاں گئی آپ کی وہاں بہریہ ٹاؤن کے الگ سی فورس کہاں گئی آپ کی وہ طاقت جو آپ اس کی مثالیں دیتے تھے کہ بھئی کوئی پرندہ بھی بغیر اجازت کے پر نہیں مار سکتا بہریہ ٹاؤن اتنا پر امن اور پر امن ماحول فضہ وہاں پر قائم ہے ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جن کے کچھ بھی مسئلے ہو اس کا طریقہ کار یہ بالکل نہیں ہوتا ہے طریقہ کار آپ دوسرے ممالک کے دیکھ لیں انہوں نے ہمارا ہی کچھ پڑھ کر ہمارا ہی کچھ پڑھا صرف انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا باقی جتنا بھی نظام تھا انہوں نے ہمارا پڑھا اور اس پر امن پیرا ہو گئے اور وہ ترکیوں کی طرف گھمزن ہو گئے ہمارے لوگ جہالت کی امتیار دیکھیں آپ یہ لوگ اندر جاتے ہیں وہاں پر سب چیزوں کو تحس نحس کرتے ہیں اور ان کا گلہ شکوہ یہ ہے کہ ہماری جو انہیں زمینیں سستی خرید کر انہوں نے اس پہ جو ہے نہ کچھ پہ قبضہ کیا کچھ جو انہیں سستی خریدی اور کچھ جو ہے نہ کیا نام ہے ہمیں دے نہیں رہے ہماری جگہ ویسی خریدی بھی نہیں ہے قبضہ کر لیے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جنہوں نے کیا ہے اس کا نام آپ جانتے ہیں اس کا نام ہم جانتے ہیں اسے کہتے ہیں زرداری عاصف علی زرداری ہے موجود ہے زندہ ہے اس سے بات کرو کہ بھئی آپ نے ہماری زمینوں پہ کیوں قبضہ کیا عاصف زرداری ہوگے اس کے علاوہ عاصف زرداری نے ملک ریاض کو یہ سارا سسٹم حوالے کیا تو بھئی ان سے بات کرو ان کے آن جاؤ یہ توڑی کوئی طریقہ ہوتا ہے آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے جو ہے نا املاک کو نقصان پہنچا ہمارا بس نہیں چلتا ورنہ یہ یہ سندھ والے جس طرح کراچی کو الگ صبح بنانے نہیں دے رہے اور کراچی کو جو ہے نا وہ سندھ کی طرح جتنا وہ جہالت کی انتہاوں کو پہنچا ہے سندھ میں جتنا گھٹیا نظام ہے جتنی بیکار ہے بےہود کی ہے وہ چاہ رہے کہ وہ سب کراچی میں بھی اس طرح اندھیرہ پنا جائے تو بھائی یہ روشنیوں کا شہر ہے انشاءاللہ بہت جل آپ کا غرور جو ہے نا وہ خاک میں مل جائے گا اور انشاءاللہ یہ کراچی جو نا الگ صبح بنے گا ہماری اپنی خواہش ہے کیونکہ کراچی ان کے کنٹرول سے باہر ہے دیکھو آپ کے ایک لیمٹ میں ایک جگہ اگر آپ کے وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو الگ سے ایک نام دیا جائے الگ سے صوبہ بنائے جائے الگ سے اس کے نظام اور اس کا حکومت بنائے جائے کیونکہ یہ کراچی بہت بڑا ہے عبادی کے لیاز سے بھی اور رخبے کے لیاز سے بھی تو یہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گئے اور یہ جو درندے ہیں آپ کے یہ آپ کے واقعی کنٹرول سے باہر ہو گئے ان کو بندہ پکڑے اور لتھر مارے ہر ایک اپنا موقف ہے میرا موقف یہ کہ لتھر مارے ان کو کیوں ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے کیوں یہ لوگ اچھی جگہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کیوں یہ پر امن پر فضا قانون پر امن ماحول کو جو انا یہ لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں وہ پکڑے جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ ان کی سات نسلیں جو انا آنے والے وقت میں اس کو جو انا یاد رکھے کہ بھائی کسی بھی پاکستان کے کسی بھی صوبے کسی بھی شہر میں اگر ہم قدم اٹھائیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا جو بیریہ ٹاؤن میں ہوا تھا تو یہ پھر یہ ان کے ذہن میں ہوگا تو وغیرنا یہ لوگ پھر بہت کچھ کر جائیں گے اور ہمارے کام سے وہ معاملہ حادثے بگڑ جائے گا معاملہ حادثے نکل جائے گا دوستو آج کی ویڈیویں ہی تک تھی اپنے بھائیوں میرے ویسوزے کو اجازت دیجئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے وان